رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نوان ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں یہ آپ کی کتاب میں ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے اب آپ دیکھیں یہ بچہ کون سے بڑے بڑے کام کرتا ہے جتنے بھی لڑاک کا لڑکے ہیں میں سب کو نیک بناوں گا آپ دیکھیں کہ آج کا لڑائی مارکٹائی بہت زیادہ ہے بچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جو بکھرے ہوئے ہم جولی ہیں ان سب کو ایک بناوں گا ہم جولی وہ ہوتے ہیں جو کہ ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ کھیلتے ہیں تو اتحاد تو یہ ہوتا ہے نا سب جڑے ہوئے ہوں لڑائی مارکٹائی سے تو بکھر جاتے ہیں سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے یعنی کہ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میں سب کو نیک بناوں گا اور وہ پھر سب آپس میں مل جائیں گے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ٹارگٹ کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے حاصل کرنا ہے یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر پھیلاؤں گا اصل میں دماغ جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے کھلتا ہے اور علم کی روشنی جو ہے وہ بندے کے انسان کو انسان بناتی ہے رب کا پہچان سکاتی ہے تعلیم کا پرچم لہرہ کر میں سرسید بن جاؤں گا یعنی مجھے ہر ایک تک تعلیم پہنچانی ہے اور میں سرسید بن جاؤں گا آپ کو پتہ سرسید احمد خان کون تھے سرسید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا علیگر میں یونیورسٹی بنائی ان کو کفر کے فتحوں اور کافروں کا ساتھی قرار دیا گیا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور سب کو سمجھا کر رہے کہ تعلیم مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے تعلیم کی کمی کا وہ فرق آج تک واضح ہے اور وہ آج تک ہمارے اور دوسروں کے درمیان واضح فرق ہے تو تعلیم ہم ایک کم از کم اتنی حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنے رب کو پہچان سکیں بیکار گزاروں عمر بھلا کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے یعنی بیکار کوئی کام نہ کاج بس گھر میں پڑے کیوں میں عمر گزاروں تو میرے عزائم بھی بلند ہیں اور میرا حوصلہ بھی بلند ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے تو آپ نے اس نظم سے کیا سبق حاصل کیا اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیا سیکھتے ہیں علامہ اقبال کا شیر ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں یعنی تجھے تو ہر وقت میند کرنی چاہیے شاہین سے مثال دی ہیں تیرے آگے تو بہت دنیا وسیع ہے کام کرنے کے لیے کنات نہ کر رنگِ آلوم و بوپر چمن اور آشیاں اور بھی ہیں یہ تو ایک چھوٹی سے دنیا ختم ہو جانے والی ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وعا فی لاخرت حسنتا وعا فی نازاب نار ہمیں اس دنیا اور آگے دنیا میں بھی کام کرنا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقِ امتحان اور بھی ہیں تو صرف اسی پر راضی ہو گیا لیکن تیرے لیے تو اللہ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے نگاہ بلند سخن دل نماز جہاں پرسوس یہی ارختے سفر میرے کاروان کے لیے پیارے بچوں جو آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہ کو بلند رکھیں اپنی منزل کو بہت اونچا کریں پڑھیں اب یہ کچھ الفاظ ہیں جو مشکل ہیں جو بک میں آئے ہیں بکھرے بکھرے کا مطلب ہوتا ہے پھیلے ہوئے اب یہ دیکھیں یہ پیسیز ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی ہم جولی ان کو کہتے ہیں جو آپس میں سکول میں پڑھتے ہیں آپ کے دوست ہیں یہ آپ کے ہم جولی بھی ہیں روشنیاں روشن روشنی سے ہر چیز نمائم ہو جاتی ہے پھیلاؤں جیسے کبھی آپ نے پانی کے طلاب میں انگلی ڈالی ہو تو لہنے چار او طرف دور دور تک پھیل جاتی ہیں آپس آپس میں یعنی جو ہم جولی ہیں ان کو آپس میں پیاروں محبت سے رہنا چاہیے پرچم پرچم کہتے ہیں جھنڈے کو تو پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سفید اور سبز رنگ ہے سفید اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے کام 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 کرنا کام کرنا فارغ بیٹھنا تو وقت زیادہ قیمتی دولت زیادہ کرنے کے لہرہ ہاتھ ہلاتے ہیں نا ہم تو کہتے ہیں یہ ریش آپ کی طرف ہاتھ لہرہ آ رہا ہے بیکار گزاروں یہ دو لفظ ہیں بیکار اور نیچے گزاروں یعنی کوئی کام نہ کروں تو پیارے بچوں خوشی تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں دیکھیں اللہ تعالی نے ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں بنائیں تو سب لوگ بھی برابر نہیں ہیں دین میں اپنے سے اوپر لوگوں کو تقوی میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے لوگوں کو اور جو اللہ نے نیمتیں دیئے ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش رہنا چاہیے تو اس جو نظم ہے اس کے آخر میں مذکر مونس دیئے گئے ہیں اور کچھ سوالات ہیں وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھئے گا تو یہ پاکستان ہوم سکول یوٹیوب چینل کی طرف سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے